بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں گوڈ مارننگ اور میری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے پہلے کھایا ہے مطبخ گرم کر کے اور مطبخ کیا ہے سعودی پرٹ ہے جو کہ میرا پڑا تھا رات کا تھوڑ کل کا مطلب موقع مگایا تھا شاید تو میں نے فریج کھول کے دیکھا تو میں نے کہا یہ گرم کرتے ہیں تو وہ میں کھا چکے اس کے بعد بنائی چائے اور چائے بھی بہت مزے مزے کی صبح لگتی ہے تھوڑی تھوڑی تھنڈی ہو تو تو یہاں پہ میں نے نمکو وہ پیکٹ کھولا جو میری ناندے نے گفت دیئے تھے اور کافی دن سے پڑے تھے تو میں نے یہ نمکو کا پیکٹ کھولا اور ساتھ میں پنجیری بھی تھی لیکن زکام ہونے کی وجہ سے فیلحال میں نے پنجیری آج نہیں کھائی اور نمکو انجوائے کر رہے ہیں اور میں تو نمکو میں نا کیا انجوائے کرتی ہوں جو گرین گرین چننے ہوتے ہیں وہ میں چن کے کھاتی ہوں وہ میری بچپن کی عادت ہے اور کوئی کوئی عادت بچپن کی بڑے ہوتے تک بھی نہیں جاتی اور مجھے تو بھول گئی تھی یہ عادت لیکن جیسے ہی نمکو کا پیکٹ میں نے کھولا تو میں نے ایسے ہی کیا کہ بے اختیار میں نے گرین گرین جو چنے تھے اور اس میں دو بادام تھے تو وہی میں نے چننے پہلے اور کھانا شروع کر دیئے تو کیا آپ کی لوگوں کی بھی یہ بچپن کی عادت ہے جو کہ ابھی تک نہیں گئی تو کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں بچپن کی پیاری پیاری جو کہ بے اختیار آپ کو خود پیٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ میں حضرت علیہ علیہ السلام کا کول بھی شیئر کروں گی کہ حضرت علیہ علیہ السلام کو ایک والے ذریعے ہیں کہ دن کا آغاز صدقے دینے سے شروع کیا کرو اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا رد نہیں کرتا اور آج کے دن میں آپ سے ایک اور شیئر بات کروں گی کہ ستارہ کے بارے میں وہ کیا کہ ستارہ پہ میں نے پانچھے ویڈیو بنائی تھی اور میں اس کی لائف میں گئی تھی جس دن چینل جوئن کیا تھا لوگوں سے سننے کے بعد لیکن فرسٹ ڈیس ہی وہ مجھے اچھی لگی اور سچی لگی اور دل سے اور میں نے اس کے لئے پانچھے ویڈیو بنائی حالیکہ مجھے کچھ اتنا بھی یوٹیوب سیکھ رہی تھی ویڈیو نہیں بنانی آتی تھی اس طرح ان کی ویڈیو ڈاللوڈ کر کے اور اس طرح مطلب لیکن میں نے ایک مہینہ کافی محنت کی ان پر ویڈیو بنائی اور ویڈیو پہ میرے کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے صحیح پچاس ساٹھ سے اوپر نہیں لیکن پھر بھی میرا جب تک دل چاہا مجھ میں نے بنائی لیکن جب پھر بعد میں میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ میرا چینل وہ نہیں تھا دوسروں پہ ویڈیو بنانا تو پھر ساتھ ہی عزمہ کی شور کی شادی ہوئی تو میں نے اس پہ بھی بنائی اور وہ کوئی اس کو اس کی سپورٹ میں بنائی کہ ساجن نے شادی کر کے اچھا نہیں کیا لیکن عزمہ والی ویڈیو تھی وہ میں نے کہا کہ عزمہ نے بہت ہی سمائیداری کا کام کیا بہت اچھا کیا کیونکہ وہ بیمار تھی اور اس کے بچوں اور شہر کو اور اس کو خود بھی سارے کی ضرورت تھی اور اس نے بہت ہی اچھا کام کیا اپنے ہزمنٹ کی شادی کر کے لیکن ساجن نے بہت ہی برا کیا کہ اب دیکھیں عزمہ اپنی ویڈیو میں اس کا کمرہ سٹھ کرتی ہے تو ساجت کا نہ گاؤں میں کمرہ نہ ایدھر کمرہ تو اس نے جو کرزہ اٹھا کے شادی کی تھی تو سب کو وہ اتنی بری بات لگی اور ستارہ کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ سچی ہے اگر ستارہ سچی نہ ہوتی تو اتنے چھے لاکھ سسکرائبر کبھی نہ لیتی جو ویوز ہوتے ہیں وہ ہفتہ دو ہفتہ دیکھیں اس کو گراہ دیتے لیکن اس میں سچائی ہے اور ساجت نہ کی ہے غلطی اور ساجت کو کوئی برا کہہ نہیں رہا اور ساتھ ہی کوسر کو ساجت نے جب سر پہ چڑھایا تو کوسر بھی آتی بہت ہی شیئر ہوئی لیکن وہ کہتے ہیں نا باپ بڑا نا بھائیہ سب سے بڑا روپیہ اوپر سے ہنسی بھی آتی ہے کہ سوپنی ساجت جب ستارہ کی ڈالر دیکھتا ہے تو ساتھ ہی دیرے سے بچا جاتا ہے کہ میں نے دو لاکھ کرز اٹھا کے شادی کی ہے تو اس وقت تو بہت ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ مندہ اس کو کان پکڑوا کے جوتیں مارے تو یہاں سے سب ویورز ہم جیسے لوگ ساتھ جو ستارہ سے پیار کرتے تھے ستارہ کی سپورٹ میں ویڈیو بنا رہے تھے وہ ستارہ کے اور قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ستارہ پہ کر دی بارش ڈالروں کی اور جلنے والے کا مو کالا یہاں پہ پھر بعد میں کچھ منافق لوگ ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ منافق لوگ بعض میں اپنی اپنی ویڈیو میں خود ہی اکسپوز ہو گئے اور ہو رہے ہیں یہاں پہ آتے ہیں میرے سموسے یہاں پہ میں لام اقبال کا شیئر کروں گی یوں تو میں سید بھی ہوں مرزہ بھی ہوں اغوان بھی ہوں کہاں تم سب بھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو تو یہاں پہ میں سموسے آپ سے شیئر کرتی ہوں اور باقی میں بات میں بات کرتی ہوں اکلماتا سکر حضر 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 تو یہ چٹنی جو ہے میٹھی ہے کچھا والی ہے اوکے سموسا آت کل بسم اللہ تو یہاں پہ چنے آ چکیں گے ہیں سموسے کے ساتھ یہاں پہ چنے بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں اکر آتا ہے سموسا ایو آتا ہے سموسا ہیلو سموسا ہیلو ماشا اللہ جلیبیاں تو ادھر کریں ابھی گوش لینے گیا تھے تو جلیبیاں بھی لے آئے ہیں اور گاڑی میں تو نہیں چھوڑا ہے جلیبیاں مجھے تو جلیبیاں کچھا پر نظر نہیں آرہا یہ دیکھوں اس ہاتھ میں مٹھی چٹنے ہیلو ہیلو کتنا خوش ہو گیا وہیوری ہیلو جلیبیاں ہیلو 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 شänner مجھے ہیلو پاکستانی ہلاوہ ماشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ستارہ گھر چینڈ کر رہی تھی اور سسکرائبر بھی ملنے بہت زیادہ آتے ہیں تو میں ستارہ سے ساپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں نے بھی آپ کے سپورٹ میں ویڈیو بنائی ہے اور آپ کی سپورٹر ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ لوگ آپ سے شارٹ آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چینل والے ہیں آپ مہینے کے یا ہفتے کے ایک تین کے لیے دو گھنٹے ٹائم نکالیں اور کوئی ضروری ضروری ملنے والا تو اس سے ٹائم لے کے ملیں جو اعتماد کے لوگ کیونکہ آپ کو نقصان واقعی پہنچا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی کیونکہ کراچی جیسا شاعر ہے اور پھر آپ دوسرے لوگوں کو شارٹ آؤٹ بھی دیں جو کہ چھوٹے چینل والے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کی اور وہ آپ سے لازمی لازمی اتنا دور سفر کر کے پنجاب بھی ملنے آئے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ لوگوں کو شارٹ آؤٹ دینا شروع کر دیں تو جو زیادہ بغیر ضروری لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے کسی کو انتہائی ضروری ملنا ہو تو پھر آپ ان سے بولیں کہ میں ہفتے کے ایک دن جب مہینے میں ایک دن دو گھنٹے کے لیے آپ مجھ سے ٹائم لیں ٹائم لے کے پھر ملیں اور یا پھر ملاقات کا آپ یا کسی پارک میں ملنے گھر پہ تو بالکل ہی نہ ملیں کسی سے بھی مطلب یہ آپ نے بھانجے بھائیوں کو ساتھ لے جا کہ جیسے بیبو وغیرہ ملتی ہیں ادھر ہوتل میں کسی نہ کسی کھانے کی مقام پہ تو اس طرح آپ ملیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گی اور ایک اور روکیسٹ ہے کہ آپ نے جو آیت نام رکھا ہے تو یہ قرآن کا نام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ مریم رکھیں عائشہ رکھیں اسلامی نام لکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا بہت اترام ضروری ہوتا ہے اور اس نام کو الٹا نہ لیں کیونکہ لوگ یہ بھی آپ پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے بھی کسی کسی کی ویڈیو میں سنا ہے تو آپ آیات کو آیات ہی بولا کریں آئیو نہ بولا کریں اور زیادہ تر لوگ اس طرح کے نام بھی نہ رکھیں جو کہ قرآن شریف کے لفظ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں لوگ بھی گوڑتے ہیں یہاں خود مزا بچوں کے ساتھ تو اب مریم ایش ہے امبر ہے بہت اچھے چھے پیارے اسلامی نام ہے وہ رکھیں اور یہاں پہ ہم کھا رہے تھے سموسے اور ابھی یہ ہمارا زور ٹرم تک کی روٹین ہے کیونکہ سالن کو ابھی دیر ہی ہو رہی ہے تو سالن گوشٹ انڈے جو ہے بعد میں پکے گا تو ہم نے کھا مگا کے کھا لیا ساتھ سموسے کیونکہ جس دن گوشت آتا ہے اس دن سموسے آتے ہیں کیونکہ گوشت بھی دور سے ملتا ہے اور وہاں پہ ہی شعب ہے سموسوں کی ہمارے قریب میں شعب ختم ہو گیا سموسوں کی تو پھر اس دن جلیبی اور سموسے ضرور آتے ہیں اور مجھے جلیبی کے ساتھ سموسا جلیبی کا بھائی لگتا ہے کیونکہ سموسا جلیبی یہ بین پر کٹھے ہی آتے ہیں اور ماتاس کو بھی بہت اچھے لگ رہی تھی ہے سموسا بھی اور جلیبی بھی لیکن یہ اس کو اتنی پھوک بھی نہیں تھی لیکن میری ویڈیو بنانے کے بیزی ہوئی اور اس نے پورا ہی سموسا لے لیا اور اینڈ میں اس کا آدھا سموسا میں ہی کھاتی ہوں کیونکہ بچے ہیں بچے تو ایسے لالش کرتے ہیں پیٹ بھار گیا اس کا جلیبی بھی کھائی اور پہلے بھی یہ کچھ چیزیں کھا کے آیا تھا تو آج یہی جلدی آ گیا تھا تین بجے ورنہ اکثر یہ چار بجے آتے ہیں اور ما شاء اللہ ہم سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے اور مطاسع کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے کہ انتا پاکستان تالی پاکستان سوا سوا صافر تو کہتا ہاں ٹھیک ہے اس کی ماما بابی بھی جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ خوش ہو گئے پاکستانی پراتھے کھاتا ہے اور پاکستانی چیزیں تو وہ بھی مزاق میں کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان لے جاؤ لیکن وہ بہت مطلب مزاق میں مزاق میں کہتے ہیں کہ اس کو لے جو پاکستانی لیکن اوپر اوپر سے کہتے ہیں کوئی اپنی اولاد کہاں دیتا ہے اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو بہن بھائی دیتے ہیں یا پھر یتیم خانے سے بچے مل جاتے ہیں لیکن یہ بھی اپنے ماں باپ کا عقل ہوتا ہے تو ہم کیوں لینا چاہیں گے لیکن مطاثر میرا کافی پیار ہو گیا تھا اور ہے یہ تقریباً سال ہونے والے ہیں میرے پاس آتا ہے کیونکہ اس کی ماما پالر میں جو قام کرتی ہیں تو یہ چار بجے میرے پاس آتے ہیں اور دس بجے واپس چلا جاتے ہیں یہاں پہ میں لوں گی آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور بائی بائی اللہ حافظ